خواب جیتنا لازل مانسون اجلاس سے قابل وزیراعظم مودی کے سب ہی وزراء کو ادایت ذراعیتوں تابق ہومورگ کر کے پارلمنٹ مانے کو کہا اجلاس میں پوری تیاری سے آنے کی نصیح اور ممبئی میں آج سے حاملہ خواتین کو بھی لگے گی ویکسین بی ام سی کے پیتیس مراکل سے ہوگی ویکسینیشن کی شروعات ٹاسک فورس کے سفارش کے بعد دوس دینے کا فیصلہ ہیڈ ڈائنز پریزنٹس پیٹ صفہ آئیر ویدک چون پیٹ صفہ ہر روک دفع اسوسیٹ اسپانسر سردی خانسی کے لیے ویدرشی کاسکلپ چٹنی رابطہ کریں نبی ایک سور تیس نبی ایک سور تیس پتنجلی گائے کا دیسی گھی کھائیں ملاوٹ کی زہر سے اپنے ماسوم بچوں و پریبار کو بچائیں پوروشوں میں ایمیونٹی بڑھانے کے لیے راج ویدی رسائن بٹی ایمیونٹی بڑھانے کے لیے مہیلاؤں کی نمبر ون عوش دیوٹانے دھے م پشپا موسیقی ناظرین آدھاب زی سلام دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں ممتاز خان اور میں حاضر اس بولٹن میں ابھی تک کی تمام اہم خبروں سے آپ کو باخبر کرنے کے لیے سب سے پہلا آپ بتا دیں کہ وزیراعظم موڈی آج وارانسی میں ہے بی اچیو میں تھوڑی دیر پہلے پیم موڈی نے خطاب کیا منج پر پیم موڈی کا پرتباق استقبال ہوا کئی منصوبوں کا انہوں نے افتتا کیا آج پیم موڈی وارانسی میں کئی جگہ پر جائیں گے کئی منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھیں گے اور کئی منصوبوں کا افتتا کریں گے کرونا کے دوسری لہر کے بعد آج پہلی بار پیم اپنے پارلمانی حلقے وارانسی میں ہیں پیم موڈی آج وارانسی کو کئی سوگات دی ہیں پیم نے پچھتر ترقیتی منصوبوں کا افتتا کیا اور دو سو چھے منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھا ان منصوبوں میں ہر ایک سیکٹر کا خیال رکھا گیا ہے ہیلس سیکٹر کو مضبوطی دینے کے مقصد سے بی ایچ ایو اسپتال کے سو بیڈ والے ایم سی ایچ ونگ کا افتتاہ کیا سیاحت کو فروغ دینے کے لیے فیری خدمات کی شروعات ہوئی تعلیم پر پیمودی ہمیشہ سے ہی خاص زور دیتے رہے تقنی کی تعلیم کے لیے چوون آشاریہ دو چھے کروڑ روپے لوٹ کیے گئے شہر سے گاؤں کو جھوڑنے والے بھی کئی پروجیکٹ شروع کیے جائیں گے لنبے سمیہ بات آپ سب لوگن سے آج کانسی کے وکانس سے جڑے پندرہ سو کروڑ روپے سے ادھک کے پروجیکٹس کا سلانیاز اور لوکارپن کرنے کا اوثر مجھے ملا بنارس کے وکانس کے لیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کچھ مہادیو کے آشروات اور بنارس کی جنتہ کے پریاست سے ہی جاری ہے مستل سمیہ میں بھی کاشی نے دکھا دیا ہے کہ وہ رکتی نہیں ہے وہ تھکتی نہیں ہے بیتے کچھ مہینے ہم سبھی کے لیے پوری مانو جاک کے لیے بہت بہت مشکل بھرے رہے ہیں کرونا وائرس کے بدلتے ہوئے اور خطرناک روپ نے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا تھا لیکن کاشی سہیت یوپی نے پورے سامرس کے ساتھ اتنے بڑے سنکٹ کا مقابلہ کیا دیش کا سب سے بڑا پردیش جس کی آبادی دنیا کے درجنوں بڑے بڑے دیشوں سبھی جادہ ہو وہاں کرونا کی دوسری ویو کو جس طرح یوپی نے سنبھالا سیکنڈ بیو کے دوران یوپی نے جس طرح کرونا سنکرمن کو پھیلنے سے روکا وہ ابھوت پوروہ ہے ورنہ یوپی کے لوگوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب دماغی بکھار انسیفلائٹیز جیسی بیماریوں کا سامنا کرنے میں یہاں کتنی مشکلیں آتی تھیں پہلے کے دور میں سواست سویدھاؤں کی کمی اور اچھا شکتی کے ابھاؤں میں چھوٹے چھوٹے سنکٹ بھی یوپی میں بکرال ہو جاتے تھے اور یہ تو سو سال میں پوری دنیا پر آئی سب سے بڑی آفت ہے سب سے بڑی مہاماری ہے اس لیے کورونا سے نپٹنے میں اُتھر پردیش کے پریانس اُلے خنیا ہے بیتے سات سالوں میں کاشی اپنی مولک پہچان بنائے رکھتے ہوئے بھی وکاس کے پت پر تیجی سے اگرسر ہے پورے کشیتر میں چاہے وہ نیشنل ہائیوے کا کام ہو فلای اوور ہو یا ریلوے اوور بریج ہو یا چاہے تاروں کا جنجال دور کرنے کے لیے پورانی کاشی میں انڈرگراؤن وائرنگ کا سسٹیم ہو پیجل اور سیور کی سمشیاؤں کا ندان ہو پریتن کو بڑھانے کے لیے بکاس کاریے ہو سبھی میں ابھوت پوروک کاریے ہوا ہے اس سمائے بھی اس کشیتر میں لگ بھگ آٹ ہزار کروڑ روپیے کی آٹ ہزار کروڑ روپیے کی پری یو جناؤں پر کام چل رہا ہے نئے پروڈیک نئے سمسطان کاسی کی وکاس گاتھا کو اور جیوان بنا رہے ہیں بہتر سمیدھائیں بہتر کنیکٹیوٹی سندر ہوتی گلیاں اور گاٹ یہ چیر پراتن کاسی کے اس کاسی کی نوتن ابھی وقتی ہے شہر کے ساتھ سو سے زیادہ ستھانوں پر ایڈوانس سر ویلنس کیمیرہ لگانے کا کام بھی تیجی سے جاری ہے شہر میں جگہ جگہ لگ رہی بڑی بڑی LED screens اور گھاٹو پر لگ رہے ٹیکنی لوجی سے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اب تک ہم نے یوج نائے دی تھی اس کا کیا ہو رہا ہے تو یہ ایک طرف ویپکش پہ نشانہ سادھا جا رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیرے دیرے یہ چیزیں بڑھیں گی اور یہ جو ارجا ہے یہ تو بلکل تائے اب ہم نے دیکھا تھا کئی جو بی جی پی کار کرتا تھے جب وہ نکلے تھے تو وہ لگا تار نائرے لگاتے ہوئے لگا تار جو ایک ارجا ان کو ملی ہے پردان منتری کے بھاشن کے بات سے ہی لگا تار وہ ارجا وان ہو رہا اور دیرے کنوینشن سینٹر کی طرف پہنچ رہے تو ایک یہاں سے شنکھنا ہو گیا ہے اب بی جی پی کیسے آگے بڑھے گی کیسے کیا ہوگا وہ آنے وقت بتائے گا نارید مو دن اپنے پارلمانی حل کے وارانسی میں 1500 کروڑ کی منصوبوں کا افتتا کیا اور سنگی بنیاد رکھا اس موقع پر اپنے خصوصی خطاب میں پی ایم نے وارانسی کے علاوہ پورے ملک کی بات کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وبا سے چھٹکار پانے میں پورے ملک کے لوگوں کو ساتھ آ کر اپنا تعاون دے کر آگے آنا ہوگا اس بیچ ردراکش کنونشن سینٹر جس کا جب آپ جائیں گے یہ شکایت بہت ساری کریں گے یہ دکت ہے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا نیتر ساتھ سال ہیں اس کا مطلب ہر مہینے پہ پردان منتری نریندر موڈی وارانسی آ رہے ہیں جو پردان منتری اگر اپنے سنصدی کھتر وارانسی آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وارانسی واسیوں کو بہت ساری امبیدے پردان منتری سے رہتی ہیں اب اس کا اندازہ اس طرح سے لگ اگر انہوں نے بولا کہ گودولیا جو ایک بازار ہے ان کو اس کے بارے میں بھی پتائے کہ وہاں پر 21 کروڑ کی یوجنہ بنائی گئی ہے ملٹی لیول پارکنگ بنائی گئی جہاں پر 372 پہی وہاں جو کھڑے کیے جا سکیں گے آپ کو بتاتے وہ ایک پرموک مارگ ہے وہاں دشاشمید گھاٹ بھی جاتا ہے اور ساتھ ہی کاشی وشونات مندیر ہے وہاں بھی جاتا ہے اور جب بڑی سنخیہ میں شرد دالو آتے ہیں دیش کے کونے کونے سے شاہلانی آتے ہیں اور وہاں پر بھیڑ جمع ہوتی ہے اس سے نجات ملے گی تو انہیں پتا ہے کاشی واسیوں کی سمسیہ کیا ہے کہاں کس کس ایریے میں سمسیہ آئے اسی وجہ سے جب ہم پوچھتے ہیں کاشی میں کتنا بدلہ ہوا تو کہتے ہیں سا دو ہزار چودہ سے اور ابھی تک جب آپ دیکھیں گے تو ایک چھوٹی سی وقت فکر جل لٹے شکریہ موسیقا 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 موسیقا